کدھر گازہ میں اسپطال پر ہوئے حملے کے بعد اسرائیل کے خلاف لگتار پردرشن ہو رہے ہیں کئی جگہوں پر پردرشن کاریوں کو قابو کرنے کے لیے لاتھی چارج کا سہارا لینا پڑا ہے گازہ میں اسپطال پر حملے کے ویرود میں لیبنان میں دوتاواز پر پتھراب ہوا لیبنان میں سیکڑو پردرشن کاریوں نے رادھانی بیروت میں امریکی دوتاواز پر دھاوا بول دیا ان پردرشن کاریوں کے ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے تھے یہ پردرشن تب ہوا جب امریکی راشپتی جو بائیڈن اسرائیل کے دورے پر تھے امریکی دوتاواز کے باہر اکھٹے ہوئے پردرشن کاریوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے پولس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اور وارٹر کینن کا استعمال بھی کرنا پڑا امریکہ نے اس بللا کی دھمکی اور لیبنان میں ہوئے ویرود پردرشن کے بعد وہاں رہنے والے اپنے ناغرکوں کے لیے ایلرٹ جاری کر دیا امریکی راشپتی بائیڈن کے اسرائیل سے نکلتے ہی تیل عویب پر بڑا حملہ ہو گیا اور ہماس کی لڑاکوں نے تیل عویب پر یہ بڑا حملہ کیا ہماس کی لڑاکوں نے تیل عویب پر دس مسائلوں سے حملہ کیا اس حملے میں تیل عویب میں بڑے نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو بائیڈن کل تیل عویب میں موجود تھے نیتنیاوں سے ملاقات ہوئی اسرائیل کو ہر سمبھب مدد کا بھروسہ دلایا لیکن جیسے ہی بائیڈن نے تیل عویب چھوڑا ویسے ہی ہماس نے ایک بار پھر تیل عویب پر بڑا حملہ کیا اور بڑا نقصان ہوا ہے تیل عویب کو اس حملے میں اسپطال پر حملے کو لے کر لیبنان میں لوگوں کا غصہ بھڑک گیا ہے حملے سے ناراض لوگوں کی بھیڑھ نے راجدھانی بیروت میں امریکی دوتاواز کا گھراب کر دیا گازہ کے اسپطال پر حملے کا آروپ اسرائیل پر لگا ہے اور امریکہ اس جنگ میں ہماس کے خلاف اس کی مدد کر رہا ہے اور اسی لیے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں فلسطین سمرتکوں نے امریکی دوتاواز کے باہر پردرشن شروع کر دیا جس میں بڑی سنکھیا میں اس کے سمرتک ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے لے کر پردرشن کرنے پہنچے اس دوران ان پردرشن کاریوں نے دوتاواز کا گیٹ پھاند کر اندر جاننے کی کوشش بھی کی وہاں سے سامنے آئی تصویروں میں کچھ فلسطینی سمرتک دوتاواز کے گیٹ پر چڑے دکھائی دیئے جنہیں روکنے کے لیے وہاں کی پولس لگاتار ان پر پانی کی پوچار کرتی دکھائی دی لیکن اس کے بعد بھی پردرشن کاری پیچھے نہیں اٹے جس کے بعد انہیں تیتر بھتر کرنے کے لیے سرکشابل نے ان پر آنسو گیس کے گولے داگ دی جس کے بعد وہاں بھگ دڑ مجھ گئی ہماس کے خلاف جنگ میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے فلسطین سمرتکوں نے امریکی دوتاواز کو نشانہ بنایا گازہ کے اسپطال پر حملے کے ترند بعد بیروت میں غصائے لوگوں نے امریکہ کے دوتاواز کو گھیر لیا اور عملے سے بھڑھ کے لیبنان کے لوگوں نے راجدھانی بیروت میں امریکی دوتاواز کو نشانہ بنایا وہاں سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں ایک پردرشن کاری وہاں فلسطین کا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا دکھائی دیا جس کے لیے وہ دوتاواز کی دیوار پر لگی کانٹے دار تاروں پر چڑ گیا جبکہ اس دوران سیکڑوں کی سنکھیا میں فلسطین سمرتھک ناربازی کرتے رہے پردرشن کاریوں کو جب وہاں کی پولیس روکنے پہنچی تو وہ پولیس سے بھی بھڑ گئے جس کے بعد پولیس کو پردرشن کاریوں کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اس کے بعد بھی وہ لوگ سڑکوں پر ڈٹے رہے اس لیے انہیں دوتاواز سے دور ہٹانے کے لیے پولیس کو ان پر پانی کی بوچھار بھی کرنی پڑی لیکن بتایا گیا کہ اس کے بعد بھی ان پردرشن کاریوں نے امریکی دوتاواز میں آگ لگا دی